اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے یو جی سی نیٹ جی آر ایف اردو کا جو امتحان 23 ستمبر 2022 میں ہوا تھا اس کے اوفیشیل آنسر کی انٹی اے کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے تو ہم سوالوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے اس سے پہلے کے جو سوالات تھے گزشتہ 50 سوال ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اب آگے کے سوالات دیکھتے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے کے سوال نہیں دیکھے تو چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں جس میں ایک سے لے کر 50 تک کے سوالات ہیں اب آگے کے سوال ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سوال ہے سہدے اور رومانی کس نوویل کا کردار ہے جواب ہے سہدے اور رومانی جو ہے یہ نوویل فائر ایریا کا کردار ہے اس کا درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا نوویل فائر ایریا جو ہے یہ ایلیا سحمد گدی کا نوویل ہے اگلا سوال ان میں سے نظامی اور روزی سمرقندی کی تصنیف کون سی ہے جواب ہے نظامی اور روزی سمرقندی کی تصنیف جو ہے یہ چہار مقالہ ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا اگلا سوال شاعری کے سلسلے میں مطالعہ کائنات اور تفاہل سے الفاظ کو کس نقاد نے ضروری قرار دیا جواب ہے شاعری کے سلسلے میں مطالعہ کائنات اور تفاہل سے الفاظ کو نقاد الطاف حسین حالی نے ضروری قرار دیا درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا اگلا سوال ان میں سے کون سی نظم اخترال ایمان کی ہے جواب ہے اخترال ایمان کی نظم جو ہے وہ باز آمد ہے درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے دو زمرے جو ہیں وہ صحیح ہیں اس میں زمرہ A ہے سبرس اور قطب مشتری ملہ وجہی کی تصانیف ہیں اس کے علاوہ میر امن دہلی میں پیدا ہوئے یعنی A اور D کے جو زمرے ہیں وہ صحیح ہیں درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا اگلا سوال انوے سے کون سی کتاب آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ ہے جواب ہے آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ جو ہے یہ مسررس سے بصیرت تک ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا اگلا سوال داستان اور اس کے کردار کے صحیح جوڑ کی نشان دہی کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داستان کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے رانی کیتکی کی کہانی یہ اس کا کردار راجہ سورج بھان ہے فسانہ اجائب اس کا کردار جو ہے یہ ملکہ مہر نگار ہے باگو بہار کا بوستانہ خیال کا کردار ملکہ نو بہار ہے اور باگو بہار کا بیدار بخت یعنی اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر 2 ہو جائے گا اگلا سوال ہے میں کیسے سمجھتا کی تو ہے یا کی نہیں ہے ہر دم متغیر تھے خیرت کے نظریات اس شیر میں شائر کس سے مخاطب ہے جواب ہے اس شیر میں شیر جو ہے وہ خدا سے مخاطب ہے یہ جو شیر دیا ہوا ہے یہ شیر علم اقبال کی نظم ہے لینن خدا کے حضور میں یعنی جب لینن خدا کے حضور میں پیش ہوتا ہے تو وہ دنیا کے بارے میں یعنی امیر طبقہ اور مزدور طبقہ دونوں طبقے کے بارے میں خدا سے یہ سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اور مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھتا وہ پہلے وہ یہ سوچتا ہے وہ خدا کو نہیں مانتا ہے چونکہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھتا کی تو ہے یا کی نہیں ہے ہر دم متغیر تھے خیرت کے نظریات اگلا سوال ناویل فردوس بری کے پہلے باپ کا عنوان کیا ہے جواب ہے ناویل فردوس بری کے پہلے باپ کا عنوان جو ہے یہ پریوں کا غول ہے اگلا سوال در جزیل شورا کو ان کی اصناف سے جوڑیے اس میں ہم دیکھتے ہیں امجد حیدر آبادی جو ہے یہ سب سے پہلے یہ روبائی سے ہیں روبائی گوش ہو رہا ہے میر انیس یہ مرسیا گوش آئر ہے میر تقی میر یہ واسخت اور مولانا حالی یہ مسددس سے وابستہ ہیں یعنی اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال سفر نامہ اور سفر نامہ نگار کے صحیح جوڑ کی نشان دہی کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جا پان چلو جا پان چلو یہ سفر نامہ مجتبہ حسین کا ہے سفر نامہ رومو مصرو شام یہ شبلی نوانی کا ہے مسافران لندن یہ سرسید کا ہے اور ابن بطوتا کے تاقب میں یہ ابن انشاء کا سفر نامہ ہے یعنی اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سا زمرہ صحیح ہے تو اس میں زمرہ اے جو ہے جو گیا لمبی لڑکی ٹرمینس سے پرے اور یوکلپٹس یہ جو ہے کرشن چند کے افثانوں کے نام ہے اس کے علاوہ بی جو ہے زمرہ نئی بیوی معصوم بچہ بدنصیب ماں اور شانتی یہ جو زمرہ ہے یہ پرے مچند کے افثانوں کا زمرہ ہے یعنی درست جواب اس کا جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کیجئے اس میں ہم زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہیں ناسخ ناسخ جو ہے یہ سترہ سو بہتر میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد مولوی عبدالحق یہ اٹھارہ سو ستر میں پیدا ہوئے تھے اور شمیم حنفی یہ انیس سو انتالیس میں پیدا ہوئے تھے یعنی اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر سی کا زمرہ ہو جائے گا اگلا سوال ہے لوگت میں درجزیل الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی جواب ہے لوگت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہے شاک اس کے بعد ہے مرگ پھر ہے وصل پھر ہے ہجر یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں دو بیانات دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل دونوں کو غور سے پڑھیا اور زیل میں دیئے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہ ہی کیجئے دعویٰ ہے میر امن اردو کی ایک اہم داستان نویس ہیں دلیل ہے کیونکہ انہوں نے بوستان خیال جیسی داستان لکھی اس کا دعویٰ تو صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے کیونکہ میر امن جو ہے وہ اردو کے ایک اہم داستان نویس تو ہیں لیکن انہوں نے بوستان خیال نہیں لکھی بلکہ انہوں نے باغو بہار لکھی تو اس وجہ سے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے اگلا سوال زیل میں دو بیانات دیئے گئے ہیں جن میں ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل دونوں کو غور سے پڑھیا اور زیل میں دیئے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشان دہی کیجئے دعویٰ ہے غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے دلیل اس لیے کہ انہیں بہادر شاہ زفر کے دربار سے خطاب ملا تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعویٰ تو درست ہے لیکن دلیل جو ہے وہ درست نہیں ہے صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال اس میں صحیح جوڑ کی نشان دہی کرنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں آنظم ہے یہ شہری مجموعہ جو ہے وہ شہریار کا ہے اس کے بعد آتشِ گل ہے آتشِ گل جو ہے یہ اسگر گونڈوی کا ہے اس کے بعد سوخنِ مختصر ہے سوخنِ مختصر جو ہے سوری آتشِ گل جو ہے یہ جگر مراد آبادی کا ہے اور اس کے علاوہ سوخنِ مختصر یہ مہین حسن جذبی کا ہے اور نشاتِ روح یہ اسگر گونڈوی کا ہے یعنی اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو کا زمرا ہو جائے گا اگلا سوال ہندوستان کی جدیز زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپرنشوں سے ہوتی ہے یہ رائے کس نے دی ہے جواب ہے یہ رائے مسود حسین خان نے دی ہے درست جواب درست جواب اس کا آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشان دہی کیجئے اس میں ہم زمانی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپشن نمبر اے زمرا جو ہے وہ درست ہو جائے گا کیونکہ سب سے پہلے ہیں آب حیات اس کے بعد ہے پنجاب میں اردو پھر ہے مقدمہ تاریخ ہے زبان اردو اور سب سے آخر میں آتی ہے اردو زبان کی تاریخ یعنی درست زمرا جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اس میں اگلا سوال کس نظم میں خواتین کی ہی زبان میں ان کے جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے جواب ہے خواتین کی ہی زبان میں ان کے جذبات کی ترجمانی ریختی میں کی جاتی ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ا ہے لندن کے سفر میں سرسید کے ساتھ حامید اور محمود شامل تھے اس کے علاوہ دی ہے مجتبہ حسین کا سفر نامہ جا پان چلو جا پان چلو کی پہلی اشاد انیس سو تیراسی میں ہوئی یعنی ا اور ڈی کا زمرہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ اے جو ہے شہزادہ غلفام ڈرامہ اندر سبھا کا کردار ہے اور اس کے علاوہ سی ہے یہودی کی لڑکی اور رستم و سہراب آگہ حشر کاشمیری کے ڈرامے ہیں یعنی ا اور سی جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے صحیح جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال شائر اور ان کے شیری مجموعے کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا زمرہ صحیح ہے اس میں زمرہ اے ہے نون مم راشد ان کا مجموعہ ہے ایران میں اجنبی اور اس کے علاوہ بی ہے اخترالیمان ان کا مجموعہ ہے بنتے لمحات یعنی ا اور بی کے زمرے جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال باغو بہار کا تیسرا درویش کس ملک کے بادشاہ کا بیٹا تھا جواب ہے باغو بہار کا تیسرا درویش جو ہے وہ ملک اجم کے بادشاہ کا بیٹا تھا اگلا سوال سبرس میں شہزادے کو کس چیز کی تلاش ہے جواب ہے سبرس میں شہزادے کو آبے حیات کی تلاش ہوتی ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال شامتیں آمال کس کا انشائیہ ہے جواب ہے شامتیں آمال یہ انشائیہ احمد جمال پاشا کا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ایسی نظم کو کیا کہیں گے جس میں شاعر محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی دھمکی دیتا ہے جواب ہے ایسی نظم کو جس میں شاعر محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کہتا ہے اسے وہاں سوخت کہیں گے درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ اے جو ہے یعنی مشرقی ہندوستان کی زبانیں بنگالی آسامی اڑیا اور بیہاری ہیں اس کے علاوہ بھی ہے شمال مغربی ہندوستان کی زمانیں لہندہ سندھی مغربی پنجابی یعنی اے اور بی جو ہے وہ درست ہو جائے گا صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال لوگت میں درجزیل شورہ کے تخلص کی ترتیب کیا ہوگی جواب ہے لوگت میں جو سب سے پہلے آئیں گے اسغر اس کے بعد فانی پھر ہے مومن اور سب سے آخر میں میر تکی میر یعنی درست جواب اس کا آپشن نمبر بی کا زمرہ ہو جائے گا صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال دہلی ورنکولر ٹرانسلیسن سوسائیٹی کس کی کوششوں سے قائم ہوئی جواب ہے دہلی ورنکولر ٹرانسلیسن سوسائیٹی جو ہے یہ میشٹر فیاقس بطروس کی کوششوں سے قائم ہوئی درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا اس شیئر میں کونسی خصوصیت ہے جواب ہے اس شیئر میں تہداری ہے درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں دو بیانات دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل دونوں کو گوھر سے پڑھئے اور زیل میں دیئے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشان دہی کیجئے دعویٰ ہے کسی بھی زبان کا عدب ترجمے سے سروت مند ہوتا ہے دلیل ہے ترجمے کی بدولت مختلف زبانوں کے عدب اور علوم سے واقفیت ہوتی ہے اس میں دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال علم مانیات کو لسانیات میں پہلی بار کس نے علاہدہ شک کے طور پر پیش کیا جواب ہے علم مانیات میں لسانیات کو پہلی بار علاہدہ شک کے طور پر لی سنگ نے پیش کیا درست جواب اس کا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال اپنے بے خواب کے واروں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا یہ مصرہ کس نظم کا حصہ ہے جواب ہے یہ مصرہ فیضہ متفیض کی نظم تنہائی کا حصہ ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال سراسر عشق کے ہے اسم رازن کئی سو عشق بازدی عشق بازن یہ شعر کس مصنوی سے ماخوز ہے جواب ہے یہ شعر ابن نشاتی کی مصنوی فول بن سے ماخوز ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال تحقیق کسی عمر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے یہ کس کا کال ہے جواب ہے یہ کال قاضی عبدالودود کا ہے درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں ناولوں اور ان کے کرداروں کے نام درج ہیں صحیح جوڑ کی نشان دہی کیجئے اس میں ہے سب سے پہلے آپشن اے ہم دیکھتے ہیں چھمی جان یہ فسانے آزاد کا کردار ہے اس کے علاوہ سلطانہ یہ خدا کی بستی کا کردار ہے نعیم ہے یہ اداس نسلے کا کردار ہے اور داتا دین یہ گودان کا کردار ہے یعنی اس کا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط اس میں ہم دیکھتے ہیں کی زمرہ اے جو ہے اردو مولا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے اس کے علاوہ سی ہے ورود مسعود میں کل سترہ بواب ہیں یعنی اے اور سی کا زمرہ جو ہے وہ درست ہو جائیں گے صحیح جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط اس میں ہم دیکھتے ہیں کی کون کون سے زمرے جو ہے وہ صحیح ہے اس میں زمرہ سی جو ہے یعنی نوول بستی انتظار حسین کی تصنیف ہے یہ درست ہے اس کے علاوہ دی افسانوی مجموعہ بابا لوگ کے مصنف جو ہے وہ یاس احمد گدی ہیں یعنی سی اور ڈی صحیح ہیں درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال دارت ترجمہ جامعہ عثمانیہ کس کی نگرانی میں قائم ہوا جواب ہے دارت ترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا اب اگلا سوال یہاں سے اکتباس اکتباس دیئے ہوئے ہیں سوالات کے جواب زیل میں دیئے گئے اکتباس کی روشنی میں دیجئے اکتباس ہے اتنی محنت کچھ نیک نہ لگے اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا اے شہزادے تیری یہ حالت بے کسی کی دیکھ مجھے یاد آیا اور یہ جی میں ٹھہر آیا کسو ترہ تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں غالب ہے وہ دوستی تمہارے باپ کی یاد کر ایک بوزنا جو باقی ہے تجھے دے تب ان کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے اور چینوں ماچین کی سلطنت طوبہ خاطر جمع کرے اور ان کی مدد سے اور بالفعل اس حرکت سے تیری جان بچتی ہے اگر اور کچھ نہ ہو تو اس ظالم کے ہاتھ سے سوائے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی میں نے اس کی زبانی یہ سب کیفیت سن کر کہا کہا کہ دادا جان اب تو میری جان کا مختار ہے جو میرے حق میں بھلا ہو سو کر میری تسلی کر کے آپ اتر اور بخور اور جو کچھ وہاں لے جانے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار میں گیا دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کے تھا گیا اور کہا جہاں پناہ شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے اگر حکم ہو تو ارض کروں وہ کمبخت خوش ہو کر بولا وہ کیا تدبیر ہے تب مبارک نے کہا کہ اس کے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں اور گاڑ داپ کر چلا آؤں ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا یہ بندش مبارک سے سن کر بولا کہ بہت مبارک میں چاہتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے اس کا دگ دگا میرے دل میں ہے اگر مجھے اس فکر سے تو چھڑاوے گا تو اس خدمت کے عوض بہت کچھ پاوے گا جہاں تیرا جی چاہے لے جا کر خپا دے اور مجھے یہ خوش خبری لا دے مذکورا یہ اقتباس دیا ہوا تھا اور اب اس اقتباس سے مطالق پانچ سوالات دیئے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں دیا ہے مذکورا بالا اقتباس میں لفظ بوزنا کا کیا مفہوم ہے جواب ہے مذکورا بالا اقتباس میں لفظ بوزنا کا مفہوم جو ہے وہ ایک بندر ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال مذکورا بالا اقتباس کس درویش سے مطالق ہے جواب ہے مذکورا بالا اقتباس جو ہے وہ چوتھے درویش سے مطالق ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال مذکورا بالا اقتباس میں مبارک نے شہزادے کو مارنے کے لئے کونسی تجویز پیش کونسی تدبیر تجویز کی جواب ہے مذکورا بالا اقتباس میں مبارک نے شہزادے کو مارنے کی یعنی جنگل میں مار گار دینے کی تدبیر تجویز کی درست جواب اس کا آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال مذکورا بالا اقتباس میں ابو جہل سے کون مراد ہے جواب ہے مذکورا بالا اقتباس میں ابو جہل سے مراد شہزادے کا چچا ہے درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال مذکورا بالا اقتباس میں ملک سادق کون ہے جواب ہے مذکورا بالا اقتباس میں ملک سادق یہ جنو کا بادشاہ ہے اب دوسرا اقتباس یعنی یہ حصہ جو ہے یہ شیر سے دیا ہوا ہے شیر ہے یعنی یہ میرانیس کے مرسیہ کے اشار دیے ہوئے ہیں مرسیہ کے بند ہیں یہ بلبلوں کی وہ صدائیں وہ گلوں کی خوشبو دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو کمریاں کہتی تھی شمشات پہ یاہو یاہو فاختہ کی یہ صدا سرو پہ تھی کو 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 وقت تسبیح کا تھا عشق قدم بھرتے تھے اپنے معبود کی سب حمد و سنہ کرتے تھے آئے سجادہ تاعت پہ امام دو جہاں اس طرف تبل وجہ یاہوی لشکر میں ازاں وہ مسلی کی زبان جن کی حدیث و قرآن وہ نمازی کی جو ایمہ کے تنے پاک کی جان زاہد ایسے تھے کی ممتاز تھے ابراروں میں عابد ایسے تھے کی سجدے کیے تلواروں میں کیا جوانانے خوشتوار تھے سبحان اللہ کیا رفیقانے وفادار تھے سبحان اللہ صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا مگر احمد کے نواسے کا ندامن چھوڑا اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے لائقے مدھو سزاوار سرف راضی تھے گو بہت کم تھے پیامہ دے جان بازی تھے پیاس ایسی تھی کیا آگئی جان ہوتوں پر سابی ریسے تھے کی فیری نظبان ہوتوں پر مندرجہ بالا شیری اکتباس کے تیسرے بند میں رفیقان وفادار سے کن کی طرف اشارہ ہے جواب ہے اس اکتباس میں رفیقان وفادار سے اشارہ جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے اگلی سوال مندرجہ بالا اشار میں امام دو جہاں سے شاعر نے کس کی شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے جواب ہے مندرجہ بالا اکتباس میں اشار جو ہیں ان میں شاعر نے امام دو جہاں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی طرف اشارہ کیا ہے اگلی سوال مندرجہ بالا اشار میں لفظ سجاد اطاعت کے کیا مراد ہیں جواب ہے مندرجہ بالا اکتباس میں لفظ سجاد اطاعت سے جو مراد ہیں وہ جانماز کے ہیں یعنی صبح کا وقت ہوا رہتا ہے اور حضرت امام حسین نماز کے لئے آگے آتے ہیں اگلی سوال مگر احمد کے نواسے کا نا دامن چھوڑا سے کیا مراد ہے جواب ہے اس سے مراد یعنی مگر احمد کے نواسے کا نا دامن چھوڑا اس سے مراد ہے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا درست جواب اس کا option number 4 ہو جائے گا اگلی سوال اس شیری اکتباس کے تیسرے بند میں لفظ صفدر و جررار کے کیا معنی ہے جواب ہے لفظ صفدر و جررار کے معنی ہے دیلیر اور بہادر درست جواب اس کا option number 2 ہو جائے گا